سورة المدثر کی ایک آیت میں ذکر ملتا ہے جس کی وجہ سے یعنی محدثین کا مفسرین کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ انسین مخلوقات ایسی کائنات میں موجود ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اجمالاً ذکر کر دیا ہے لیکن ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی ہیں یہ سورة المدثر کی آیت نمبر ہے تھرٹی ون اعوذ باللہ امن شیطانو جی کافی لمبی ہے جس میں وہ دوزخ پہ انیس فرشتے ہیں اس کے کونٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے کرتے نا اس کو کنکروڈ کیا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی اللہ کے مخلوقات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو کئی ایک مخلوقات ہیں آپ وہ دیس لئے آپ کو یاد بخاری مسلم کی کہ وہ جو اقبہ بن ابی معید تھا بدبخت جس نے نبی الاسلام کے اوپر اللہ کے اوجڑی رکھی تھی وہ جو بخاری حدیث میں آپ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے اور قرآن پاک میں اشارتاً ذکر ہے سورہ علق کے اندر ابو جحل کے بارے میں ابو جحل نے ڈیوڈی لگائی تھی نا اس کی کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کو پشانی کے بالوں سے ہم گسیٹیں گے آگ کی طرف ابو جحل کو کہ یہ ایک بندے کو صرف اس لئے اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اس کو تکلیف دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے بخاری مسلم میں اس کانٹیکس میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابو جحل جو ہے وہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے کہ وہ آگے بڑھا اس لئے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر کو بھاری پتھر پھینک دے تاکہ آپ کو شہید کیے گئے پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی حائل میں نے دیکھی اور ایک میں نے پروں والی بڑی عجیب و غریب شکل کی مخلوق دیکھی اور مجھے لگتا تھا میں ایک قدم آگے بڑھا تو یہ میرے تکہ بھوٹی کر دے گی یہ دیس بخاری میں بھی ہے مسلم اب وہ مخلوق کیا تھی اللہ کی مخلوقات ہیں توزخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے اوپر مخلوقات مسلط کرنی ہے وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ اونٹ زرد اونٹوں کی معنیت جو ہے وہ شولے ہوں گے پھر اجدہا کا ذکر موجود ہے سامپوں کا ذکر موجود ہے بخاری مسلم کے اندر وہ اللہ کو پتا ہے کون کون سی مخلوقات ہیں وہ یہ والے سامپ تو نہیں ہیں یہ سامپ تو آگ میں مر جائیں وہ کون سے سامپ ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں کوئی بندہ اس روح ارس پہ آپ چھوڑ دیں زی شعور کو اس روح ارس پہ مخلوقات سائنس نے آپ کو بتایا کتنی ہے ٹو میلین سپیچز ہیں بیس لاکھ مخلوقات صرف روح ارس پہ ہیں اور یہ وہ ہیں جو ڈسکور ہوئی ہیں یہ ایک آنٹنگ تو چل رہی ہے تو یہ آیت آپ کو سمجھائے گی تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا باقی جو فلموں میں اور کہانیوں میں اور افسانوں میں ایلین مخلوق کا ذکر کرتے ہیں یہ درائی یہ کر گئی وہ کر گئی تو یہ تو علی ووڈ کی فلموں میں ہیں جب تک فیزیکلی کچھ چیز سامنے نہیں آتی کوئی پروڈیوس نہیں کرتا اور سر یہ کہانیاں آپ لوگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں خانہ کعبے میں ایک فرشتہ دیکھا گیا وہ ایک کوئی روشنی سی نظر آتی ہے تو وہ وہ تو سر ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے فرشتے نظر آ رہے ہیں راحت کے وقت اس ملک میں جو پولوشن ہے وہ اڑتی بھی جب آپ کو نظر آتی ہے چونکہ یہ ایچ ڈی کیمرے لگے ہمیں نائٹ ویجن کیمرے تو آپ کو ذرات اتنے اڑتے ہیں نظر آنگے تو وہ مجھے جب بائی پوچھتے ہی کہیں کہ فرشتے ہیں یعنی ایڈیا پاکزان بگلا دیشی فرشتے ہیں سائنسی زمانی فرشتے ہیں کوئی نہیں نہیں کہ تو انہوں کانی کرائے گی فرشتے تو اپنی جو ایک مخلوقات ہیں لیکن فرشتے جو ہیں وہ ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس فیزیکل ورڈ سے ان کو ایک الگ مخلوق کے طور پر رکھا ہوا ہے اس فیزیکل ورڈ کی مخلوق نہیں ہے اس لیے آپ کبھی دیکھ نہیں سکتے فرشتوں کو جب تک کہ وہ اس فیزیکل ورڈ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق انسانی شکل میں نہ آجائیں جیسے کہ حدیث جبریل ہے مسلم میں تو ڈیٹیل ہے بخاری میں بھی ہے